اچھلے تین ڈھائی تین ورسوں سے جب سے میں بیہار آیا ہوں گاؤں میں گیا ہوں میں گھوم کر جو دیکھا میں نے اس کے ادھار پر کہہ رہا ہوں کہ بیہار میں سراب بندی کہیں لاغو ہے ہی نہیں سراب بندی صرف سرکاری فائلوں میں نیتاؤں کے بھاسنوں میں لاغو ہے سراب بندی کے نام پر سراب کی دکانیں بند کی گئی ہیں گھر گھر سراب بک رہی ہے آج کی جو گھٹنا کل کی ہے یہ تو دکھت ہے بہت دکھت ہے لیکن اسی چھپڑا میں ڈیڑھ سال پہلے قریب قریب ستر سے زیادہ لوگوں کی دکھت مرتیو ہوئی تھی کوئی بیہار کا ایسا جلا نہیں ہے کوئی ایسا پنچائت نہیں ہے جہاں پر جہریلی سراب سے لوگوں کی مرتیو نہیں ہوئی ہے جو گھٹیا کوالٹی کی سراب ہے جو سراب مافیا جہریلی سراب یا گلت ترکیہ کے سراب جو بیچ رہے ہیں یہ لوگ اس کے پینے سے جو لوگوں کی سواست پر ان کے لیور پر جو اثر ہو رہا ہے اس کی تو کوئی چرچہ ہی نہیں ہو رہی ہے بیہار کی سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ سرابندی کے نام پر دکان بند کیے ہوئے ہیں ہر گھر میں سراب بک رہی ہے اور جہریلی اور گلت سراب بک رہی ہے دس روپے کی سراب سو روپے میں بک رہا ہے یہ سارا کچھ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے فائدہ یہاں کے برسٹ ادھیکاریوں کو ہو رہا ہے یہاں کے برسٹ نیتاؤں کو ہو رہا ہے اور جو بہت بڑے پیمانے پر سراب مافیا ہے یہاں پر جو اس سراب کے دھندے سے پندرہ سے بیس ہزار کروڑ روپیاں کما رہا ہے اتنی موت کی بعد اتنی دکھت مرتیو کے بعد سرکار کی اور سے سرکار کے مکھیا نتیس کمار وہاں جائیں گے تک نہیں پچھلی بار قریب ستر لوگوں کی مرتیو جب چھپرا میں ہوئی اسی جلے میں تو سرکار کی اور سے کوئی گیا بھی نہیں میں نے بولا ہوا ہے جن سراج کی بیوستہ بنی ایک گھنٹے کا اندر سرابندی کو ہٹا دیں گے دیکھئے میں تو پہلا ویکتی ہوں جو ساروزینک طور پر ہر مند سے یہ بات پچھلے تین دھائی تین ورسوں سے جب سے میں بیہار آیا ہوں گاؤں میں گیا ہوں میں گھوم کر جو دیکھا میں نے اس کے ادھار پر کہہ رہا ہوں کہ بیہار میں سرابندی کہیں لاغو ہے ہی نہیں یہ تو سرابندی صرف سرکاری فائلوں میں نیتاؤں کے بھاسنوں میں لاغو ہے سرابندی کے نام پہ سراب کی دکانیں بند کی گئی ہیں گھر گھر سراب بک رہی ہے اور آج کی جو گھٹنا کل کی ہے یہ تو دکھت ہے بہت دکھت ہے لیکن اسی چھپرا میں ڈیڑھ سال پہلے قریب قریب ستر سے زیادہ لوگوں کی دکھت مرتی ہوئی تھی کوئی بیہار کا ایسا جلہ نہیں ہے کوئی ایسا پنچائت نہیں ہے جہاں پر جہریلی سراب سے لوگوں کی مرتیو نہیں ہوئی ہے بہت گھٹنا ہے جب کچھ ریپورٹیڈ ہیں بہت گھٹناوں کا ریپورٹ بھی نہیں ہوا ہے اور یہ تو مرتیو جب ایک دم ایک طرح سے ایکسٹریم گھٹنا ہے لیکن سمانیتہ جو گھٹیا قوالٹی کی سراب ہے جو سراب مافیا جہریلی سراب یا گلت ترقیہ کے سراب جو بیچ رہے ہیں یہ لوگ اس کے پینے سے جو لوگوں کی سواست پر ان کے لیور پہ جو اثر ہو رہا ہے اس کی تو کوئی چرچہ ہی نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو گھر گھر بکنے والی سراب ہے کہیں نہ کہیں بیہار کے سماج کو بیہار کے سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ سرابندی کے نام پر دکان بند کیے ہوئے ہیں ہر گھر میں سراب بک رہی ہے اور جہریلی اور گلت سراب بک رہی ہے دس روپے کی سراب سو روپے میں بک رہا ہے اور یہ سارا کچھ کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے فائدہ یہاں کے برشت عدیکاریوں کو ہو رہا ہے یہاں کے برشت نیتاؤں کو ہو رہا ہے اور جو بہت بڑے پیمانے پر سراب مافیا ہے یہاں پر جو اس سراب کے دھندے سے پندرہ سے بیس ہزار کروڑ روپیا کما رہا ہے یہ لوگوں کی ملی بھگت ہے جنہوں نے ایک یہ بھوکال کھڑا کیا ہوا ہے کہ سراب بندی پبلک چاہتی ہے اگر سراب بندی کے خلاف بولیے گا تو بھوٹ نہیں ملے گا اسی لئے جنس راج میں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھوٹ ملے یا نہ ملے یہ نرنے سراب بندی کا نرنے بیہار کے پکش میں نہیں ہے بیہار کے جنتہ کے پکش میں نہیں ہے اس سے پہلی بات کہ کہیں سراب بندی ہے نہیں گھر گھر میں سراب بک رہی ہے اور اس طرح کی سپوریس لکر سے جہریلی سراب کے پینے سے لوگوں کا سواست ان کی مرتی ہو رہی ہے ان کے سواست کو ہانی ہو رہی ہے سرکار کا بیہار جیسے گریب راجے کا ہر سال پندرہ سے بیس ہزار کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ پیسہ ہدیکاری نیتا اور سراب مافیا لوٹ رہے ہیں اور اتنی ایک طرح سے سنبیدن ہینتہ آ گئی ہے کہ اتنی موت کی بعد اتنی دکھت مرتیو کے بعد سرکار کی اور سے سرکار کے مکھیا نیتیس کمار وہاں جائیں گے تک نہیں پچھلی بار قریب ستر لوگوں کی مرتیو جب چھپرا میں ہوئی اسی جلے میں تو سرکار کے اور سے کوئی گیا بھی نہیں کوئی عدیقاری جائے گا کھانا پورتی کریں گے پھر وہی بات ہو جائے گی پوروی چمپارن میں گھٹنا ہوئی ہے کوئی بیہار کا جلہ نہیں ہے جہاں یہ گھٹنا نہیں ہوئی ہے بلکل سرکار پیسے کی چندہ نہیں کرنی چاہیے سرکار میں جو لوگ ہیں جو بھرستہ چار سے اس کے جاریے پیسہ کمارے ہیں ان پر لگام لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے اس فرجی سراب بندی کے قانون کو ہٹایا جائے سراب اگر بھکنا ہے تو اس کو regulated طریقے سے بیچا جائے تاکہ کم سے کم لوگ غلط سراب نہ پیئے کسی کے مرتیو نہ ہو اور سراب مافیا کو روکا جا سکے ایکسائز منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جتنے بھی عدیقاری ہیں وہاں پر سب پر کاروائی کریں بھئیہ ایکسائز منسٹر پر کہہ نہیں کیا روائی ہونی چاہیے عدیقاری پر کاروائی ہوگا اتنا دن سے ایکسائز منسٹر سو رہے تھے ان کو پہلے سے پتا نہیں تھا یہ ایکسائز منسٹر وغیرہ کیا بات کرتے ہیں تو سب خود ہی ملے ہوئے ہیں یہ لوگ ہیں بی آر میں کس کو نہیں پتا ہے کی چوری ہو رہی ہے ایکسائز منسٹر کیا بات کرتے ہیں سب کھانا پورتی کرنے والے لوگ ہیں جب مکہ منتری کچھ نہیں کہہ رہا ہے مکہ منتری کے چار سلاکار جو بیٹھ کے راجے چلا رہے ہیں وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں سب اس سے پیسہ کمار رہے ہیں کیا بولیں گے یہ لوگ سب گریب لوگ ہیں سماج کے ونچت سماج کے لوگ ہیں اتی پچھڑے ہیں دلیت ہیں ان کو اپنے جیل میں بند رکھا ہے نیتیز کمار کے اگل بگل میں بیٹھا ہوا ہر آدمی سراب پی رہا ہے نیتیز کمار کے پارٹی سے جڑا آدھا آدمی سراب کا دھندے میں لفت ہے ایکسائز منسٹر کیا کرے گا یہ جتنے بھاجپا اور نیتیز کمار اور یہ آر جیڈی کے لیڈر ہیں کس دل کا نیتہ سراب کے دھندے سے نہیں جڑا جڑا بتائیے تو مجھے ان کے بینہ جانکاری کے بک رہا ہے ابھی راجت والے سرکار میں تھے تو کہہ رہے تھے سرابندی بڑا اچھا ہے جب راجت والے الگ ہوگے تو کہتے ہیں تینوں دلوں میں سراب سے جڑے ہوئے سراب کے کاروبار سے جڑے ہوئے نیتہ تینوں دلوں میں ہیں ادھیکاریوں کے ساتھ مل کر یہ لوگ لوٹ رہے ہیں بیہار کے جنتہ کے ساتھ بہت بڑا انیائے کر رہے ہیں ایک سائز منسٹر کیا بولیں گے دو تاریخ کو جب آپ نے پارٹی لانچنگ کیا تھا اس سمیں ابھی آپ نے جکر کیا تھا ارے بھائیہ میں دو تاریخ کی بات چھوڑیے میں جس دن سے ارے کوئی نہیں بیرود کر رہا ہے بیرود وہ کر رہا ہے جو کی سراب کے غلط دھندے سے پیسہ کمارہا ہے بیرود تو کرے گا ہی اس کے بیرود کرنے سے ہم تھوڑی ڈڑھتے ہیں دو تاریخ کی بات نہیں ہم پچھلے ڈھائی سال سے میرے ہر ایک بیان کو اٹھا کر دیکھ لیجے میں نے اس کا پورا ادھار دیا ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی دیش میں کسی راجے کسی سماج میں اس بات کا پرمان نہیں ہے کہ سرابندی کے جریعے سماج کا بھلا ہوا ہو سماج کا بکاس ہوا ہو دوسرا بات لوگ بتاتے ہیں گاندھی جی نے کہا ایسے ایسے بے کوف ہیں میں سو دفعے کہہ چکا ہوں کہ گاندھی جی نے سماج سرابندی کو سماجک پریاس کے طور پر بتایا کہ سماج کو کوسیس کرنی چاہیے کہ لوگ سراب سے الگ رہیں سراب نہ پیئیں وہ ٹھیک بات ہے گاندھی جی نے یہ نہیں کہا کہ قانون بنا کر سرابندی لاغو کر دیجئے اگر گاندھی جی نے یہ کہا ہوتا تو انیس سو سینتالیس میں دیش اجاد ہوا گاندھی جی مالک مکھیہ تھے انہوں نے لاغو کرا دیا ہوتا کہ سرابندی کے لئے قانون بنا دو تو یہ وہ لوگ ہیں جو گاندھی کو یہ کیا سمجھتے ہیں گاندھی کو کتنا بار پڑھیں گاندھی جی کو پر دو لائن کھڑا ہو کر بولنا ہو تو انہوں نے بول نہیں سکتے اور کہہ رہے ہیں گاندھی جی نے کہا تھا تو اس کا کوئی پولیسی کا کوئی پرمان دنیا میں نہیں ہے اس کا کوئی مورل ادھار نہیں ہے اور سبھی بات سے الگ بھائی اگر سرابندی کا کوئی فائدہ ہے بھی تو فائدہ تو تب ہوگا نا جب سرابندی لاغو ہوگی بیہار میں سرابندی لاغو ہے کہاں بیہار میں سرابندی کے نام پر دکان بند ہوئی سرکار کو ریونیو ملنا بند ہوا سرکار سراب کا کاروبار کرنے والے لوگوں پر جو ریگولیشن ہونا چاہے وہ ختم ہو گیا گھر گھر سراب مافیا اور ادھکاریوں کے مدد سے سراب بکنے لگی تو آپ یہ بتائیے کسی ایک گاؤں میں ایک جگہ سراب بکے ریگولیٹڈ بکے جانچ سرکار کے نیانتران میں بکے وہ اچھا ہے کہ گھر گھر میں جہریلی سراب بکے گلت سراب بکے وہ اچھا ہے ہم لوگ بالکل اس کے پکش میں کی سرابندی ہٹنی چاہیے بھائی بولا ہوا ہے جن شراج کی بیوستہ بنی ایک گھنٹے کا اندر سرابندی کو ہٹا دیں گے